موسیقی نہ پیسہ لگتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے کھل کر مسکرائیے بڑا اچھا لگتا ہے نمسکار میں رچہ بھاتی آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں ہمارے خاص کارکرم آروگے میں اور جیسے کی میں نے آپ سے کہا کہ کھل کر مسکرائیے وہ ہم تب مسکرائے سکتے ہیں جب ہم سہت مند ہے ہمارا سواستے اچھا ہے اور آپ کا سواستے اچھا رکھنے کے لیے آپ کو آئیوروید سے جوڑنا بہت ضروری ہے جو آپ کو جوڑتا ہے آدرش آئیورویدک فامیسی جو پندرہ اگس 1947 سے آپ کی سیوہ میں ہے اور آئیوروید کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے اور آئیوروید کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آدرش آئیورویدک فامیسی سے وشوکھیات ویت دیپا کمار جی تو آئیے بنا دیر کے ان کا سواگت کرتے ہیں ویت جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آروگے میں آپ کو دیکھتے ہی چہرے کھل جاتے ہیں آپ کے پیشنس کے بھی اور ہمارے بھی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک امید کی کیرن ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بیماری سے جوج رہے ہیں جس کا ہمیں علاج نہیں مل پا رہا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا آدرش آئیورویدک فامیسی میں تو آج کا ٹاپک جو ہم نے لیا ہے وہ ہے شیگر پتن شیگر پتن ایک ایسی پرابلم ہے جو آج کل بہت ہی زیادہ آم دیکھی جاری ہے یواؤں میں خاص کر تو میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی اس کا کارن کیا ہے حلیچہ جی جس کا من مست ہے اس کے پاس سمرست ہے لیکن آج کی سمیں میں ہر آدمی کسی نہ کسی تناؤ سے گرشت ہے اس کے چہرے پہ عجیب سی کنٹھا گصہ آپ دیکھنے کو ملے گی آپ دیکھیں گے کہ مسکرہٹ لگ بگ لگ بگ ہر چہرے سے گائب ہو گئی اور جب ہم بہت زیادہ تناؤ گرشت رہتے ہیں تو اکثر ہماری بوڑی کے جتنے بھی اورگنس ہیں خاص طور سے پیٹ اور پیٹ کے نیچے کا بھاگ سب سے پہلے افیکٹڈ ہوتا ہے اور کئی بار کچھ لوگوں کو کچھ بیماری لمبے سمیں رہتی ہے جس کے کارن بھی یہ دکت بن جاتی ہے کسی کسی کو ٹائفائڈ کی بھی سمسہ بن جاتی ہے جس کے سائیڈ افیکٹس بن جاتی ہیں کوئی بہت زیادہ ڈپریشن میں تناؤ میں رہے یا کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو اکثر یہ بیماری تب ہی ستاتی ہے اور خاص طور سے کچھ لوگوں میں جو بہت زیادہ بی پی یا شگر سے گرشت ہو ان کو بھی اس پرکار کی دکت بنتی ہے اس کے لئے میں اتنا کہوں گا کسی روگ کے انت میں دربلتہ بڑھ جائے نہ بتلائے نسکے یہاں شکتی پروردک پرائے آپ کو کچھ نسکے بتاتا ہوں جیسے کی پان مول ارو موسلی نا گوری اسگند شہد ملا کر چاٹیے شیگر پتن ہو بند یعنی کہ پان مول پان کی جڑ پان مول ارو موسلی سفید موسلی نا گوری اسگند اسگند نا گور کی سب سچی مانی جاتی ہے نا گور کی اسگند ہم ان تینوں کو لے کر کھوٹ کر چھونن بنائیں اور شہد کے ساتھ اس کو چاٹیں تو شریر میں بل کی وردی ہوتی ہے کمجوری دور ہوتی ہے کچھ لوگوں میں تھائر ایڈ کی دکت ہوتی ہے ان کو بھی اس پرکار کی دکت ہوتی ہے کچھ لوگوں کا پروشٹیٹ گلینٹس بڑھ جاتا ہے پروشٹیٹ گلینٹ یعنی کہ پورش گرنتی ان کے اس بڑھنے سے ان کو بھی شیگر پتن یا نپن سکتا کی شکیت ہوتی ہے اور ہمارے بڑے بجرگ اکثر ایک بات کہتے تھے دودھ دہی ارشاک پھل دلیا کھچڑی کھیر گاجر حلوہ گھرت شہد رکھے سوست شریر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے جب سے جنگ پھوٹ کھٹائی تلے پدار کی اور گئے ہمارا شریر کھوکلا ہونے لگا اوپر سے تو ہم جم میں جا کر یا ایکسرسائز کر کے بلشت بن جاتے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی اندر سے کھوکلے ہوتے کیونکہ کچھ پروڈکٹ جو کی سٹیویٹس بیس ہیں سرو میں تو لاب ملتا ہے لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ دیمک کی طرح ان کا شریر کھایا گیا اندر سے کچھ بھی نہیں ہے باہر سے بھلے بہت اچھے ہوں اور بہت زیادہ تناؤ ہم کو نہیں پالنا چاہیے مستر ہو ویشتر ہو اور سوستر ہو ان کارنو سے میں نے دیکھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کمجوری بھڑ رہی ہے چنتا چتا ایک سمان اکثر میں ایک بات کہتا ہوں چنتا سے چترائی گھٹے گھٹے روپ اور گھان چنتا بڑی اب آگ نی چنتا چتا سمان اس لئے آدمی کو چنتا بلکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تلسی بھرو سے رام کے نرب ہو کے سوئی ان ہو نہیں نہیں ہو نہیں ہو کے ہو ئے لوگ تناؤ میں رہنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے سرش کو کھونے لگتے جس سے اس پرکار کی دکت بنتی بہت بہت شکریہ ویڈ جی اور زیادہ جانکاری آپ سے لیں لیکن ہمارے کالر ہمارے سر جھوڑ چکے ہی پہلے میں سے بات کر جی ہلو ہلو جی کون بول رہے ہم راج بہر رہا ہوں جی کہاں سے چھنام سی جی بہت سوگت بہت سوگت میرے پوتا ہے اس کے دونوں پہروں پرندلی میں جی جی اس کی عمر کتنی ہے ہلو عمر کتنی ہے چار سال ہے اس کو یہ دکت کب سے ہے یہ سمجھو جب سے ہوا ہے ایک مینی بعد دو میں نی نی پتہ لگا اس کی جا نکھ اس کی جکڑن کا کارن کیا ہے جو خیالے دو جنوں کو ڈھوکت ہے پھلا پھلے میں جادہ آجتا ہے چوڑے میں نہیں سمجھ بھائی دوبارہ بطا نا اپنی دنو پندلیاں میں سست ہو جاتی ہیں اس کو کہیں مسکولر ڈسٹروفی کی شکریت تو نہیں ہے اس کو کہیں مسکولر ڈسٹروفی کی شکریت تو نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے جی اس کو دکت کیا بتائی ڈاکٹرز نے چھیک اس کا سی پی کے لیویل آپ نے چیک کرایا چلو کوئی بات نہیں آپ ایک کام کریں اس کی ریپورٹس میرے کو بھیجیں اور آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو مسکولر ڈسٹروپی کی دکت ہے باقی تو میں تب ہی بتا پاؤں گا جب اس کی ریپورٹس میرے پاس آئے گی جب تک ریپورٹس نہ آئیں آپ ایک کام کریں رس راج رس ایک گرام لے لیں دو گرام ایک آنگ ویر اور ایک ہی گرام سمیر پنگ رس اور پانچ گرام پروال پنچامرت اور دس گرام آپ لے لیں نر سنگ چورن ان پانچوں کو ملا کر کے تیس خوراک بنا لیں دن میں دو بار صبح شام ایک ایک خوراک دودھ کے ساتھ سیون کرائیں اور دن میں دو بار ایک بوند سیلہ جیت کی کسی بھی سمیں دودھ کے ساتھ آپ اس کو سیون کرائیں اس کے پیروں میں بہت ہلکے ہاتھ سے چندن بلا لاکھ شادی تیل اور نارائنی تیل ہلکے ہاتھ سے اس کی مالش کریں اور باقی میں ریپورٹس آنے کے بعد آپ سے بات کر پاؤں گا میں بتا پاؤں گا کیا اس کو دکت ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جو میں نے آپ کو دوائی بتائی ہے آپ اس کو سیون کرائیں نشچت روپ سے آپ ملے گا اس کو دہی کھٹائی تلے پدارت کا بلکل پرہج رکھیں نہ کھلائیں اور جنگ پھوڈ اس کو بلکل سیون نہ کرائیں اور اس کو تھوڑا سا فیجیو تریپی جوین کرائیں جس سے دھیرے دھیرے اس کی مسلس کھلیں جو پڑھ لیا اس کی ٹائٹ ہیں وہے نورمل ہوں بہت بہت شکریہ ویج جی اور میں آپ سے بس یہی ریکویسٹ کروں گی آپ بلکل بھی نراش نہ ہوں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ ویج جی سے ملیے ریپورٹس لے کر آئیے اور دیفینیٹلی آپ کو یہاں پر سلیوشن ضرور مل جائے گا اور ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ کا پوتا لمبی زندگی جیئے آپ آئیرویت کی شرن میں آئے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو سلیوشن ملے گا اور ان کی طرح آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو لگا تر آپ کی ٹی وی سکرین پر فلاش ہو رہی ہیں آپ اپنے سوال ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی آشدی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ای کامرس سائٹ ٹھیک آپ کے سامنے ہے آپ کی سکرین پر آپ اس ویب سائٹ سے کوئی بھی آشدی آرڈر کر سکتے ہیں آدھر آئیرویتک فارمیسی سے پیمنٹ آپشنز بھی آپ کو مل جائیں گے اور ویجی اسی کے ساتھ آپ کے ایک پیشنٹ ہیں جن سے ہماری ٹیم نے بات کی جب ہم انہیں شوٹ کرنے گئے تو جب ہم نے بیٹھ کے ان سے باتچیت کی تب ہمیں پتا چلا کی کیا پرابلم تھی ان کی اور کس طرح سے انہوں نے اوورکم کیا کس طرح سے انہیں آپ کے یہاں آ کر سلیوشن ملا آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کہا انہوں نے میں بھی ملا پوکریا ایڈی پیل دردورہ مندر کے پاس رہتی ہوں مجھے کافی سالوں سے چکر کی پریشانی تھی اور مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے کہیں بھی گر جاتے تھے بات روز جاتے تھے نانے جاتے تھے کوئی پتا نہیں چلتا تھا پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں پہ جاؤ بیجیس کو دکھاؤ پھر بیجی کے پاس آئی ایک سال دوائی کھاتے ہو گیا کافی آرام ہے ویملا پوکریا جی سے ہم نے ملاکات کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ انہیں کبھی بھی چکر آ جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھر والے نے ان کا باہر آنا جانا بھی بند کر دیا تھا بہت بریشان ہو گئی تھی لیکن اب وہ fit and fine ہے آدرش ایرویدک فارمیسی سے جب سے انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا ہے تو میں چاہوں گے آپ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں کیا ٹریٹمنٹ آپ نے ان کو دیا ریچائی جی چکر یدی کسی کو آتے ہیں تو اس کے کہیں کارانے خون میں کمی ہو سروائیکل اسپونڈلائٹیز ہو بہت زیادہ گیس بنتی ہو اور بہت سے کارانے لیکن ہر پرکار کے چکر میں مکتا پسٹی پروال پسٹی اور ہم ایک دوا بناتے ہیں جواہر مورا ہول دل ان تینوں کا مشرن ہر پرکار کے چکر میں چائے بی پی ہائی رہتا ہو چائے بی پی لو رہتا ہو اس میں بہت اچھا چمتکار دکھاتا ہے میں نے ان کو یہی چیزیں سیون کے لیے دی پریوک کے لیے دی دن میں دو بار ایک گرام مکتا پسٹی دو گرام پروال پسٹی اور پانچ گرام جواہر مورا ہول دل ان تینوں کو ملا کر کے بارہ کھراغ بنا کر صبح شام شہد یادود کے ساتھ میں نے ان کو سیون کے لیے کہا ساتھ میں سیلا جیت وٹی اور رام فل وٹی تیسرا ارجن گھن میں نے ان کو پریوک میں دی تینوں کی دو دو گولی دن میں دو بار انہوں نے سیون کری بلڈ سرکولیشن ہوا چکر آنے کے مکھے کارن ہے سروائیکل اور سروائیکل اسپون لائٹیس جس کو منیا اسطم بھی کہتے ہیں یہ ایک تنہ کی مس منیجمنٹ کی بیماری ہے ہمارا لائف اسٹیل خراب ہو تب ہی اس پرکار کی بیماری بنتی ہے لیٹ کے ٹی وی دیکھنا لیٹ کر موبائل دیکھنا لیٹ کر پڑھنا موٹا تکیہ لگانا بہت سوفٹ گدے پر سونا کمپیوٹر لیپ ٹوپ پہ بہت زیادہ کام کرنا یا جھک کر بہت کام کرنا تب اس پرکار کی دکھتیں بنتی ہیں تو میں نے ان کو ان دوائیوں کا پریوک کریا اور ان کی لائف اسٹیل کے بارے میں بتایا کہ آپ اس طرح کریں انہوں نے اس کو فولو کیا اور بھگوان کے آشیرواز ان کو بہت لام ملا ان کو گیس بہت زیادہ بنتی تھی اس کے لیے میں نے ان کو دیا تھا پروہیکار چورن کوشٹ سدھی ہوئی گیس بننا کم ہوئی تو ان کو لام ملا بھگوان کے آشیرواز سے آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل سوست ہے بہت بہت شکریہ ویہ جی اور فیلحال وقت تو چلا ایک چھوٹے سی بریک کل لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نمبرز آپ کی سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہی ہیں آپ ویجی سے باتچیت کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سوشل میڈیا کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کو سکرین پر دی جا چکی ہیں آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے آپ اپنے سوال ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انسٹرگرام ہے ٹویٹر ہے اور اسی کے ساتھ لنکڈن ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت لگے آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں تو چلیے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ہم لوٹتے ہیں